موسیقی ہمارے ہاں کون کون سے چاند چڑھائے جاتے ہیں لیٹس خبر دی آئی ہے سینٹ کی جو کمینکیشن کی کمیٹی اس کے سامنے بتایا گیا ہے کہ چار ارب نو لاکھ روپے کی مجموعی طور پر خرد برد ہوئی ہے اس کے علاوہ اس رقم کو سرکاری اکاؤنٹ سے نکلوا کر کیش میں ڈی سی اور ایسیز نے بینک عملے کی اور صوبائی حکومت کی ملی بھگہ سے اپنے پرائیوٹ اکاؤنٹ میں رکھا اور پھر اس کے اوپر چوون کروڑ روپے سود بھی کمائیا تو جو رقم چار ارب نو لاکھ روپے تھی وہ بن گئی چار ارب ترے سٹھ کروڑ روپے دیکھئے اس میں کون کون والف ہے ایک تو ایل ایچ اے کا عملہ بھی ان والف ہے پھر اس کے علاوہ متعلقہ ڈی سی اور سپیشلی ڈی سی مٹیاری اس کے علاوہ اے سی اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ اس علاقے کی صوبائی حکومت ہے اب صوبائی حکومت میں دو بہت اہم نام سامنے آ رہے ہیں اس علاقے سے مبینا طور پر جن لوگ کے شامل ہونے کہا جا رہے ہیں مخدوم اوین فہین کے دو بیٹے ایک تو مخدوم محمود الزمہ جن پر الزام ہے کہ وہ ریونیوں کے چونکہ منسٹر نے سندھ کی تو انہوں نے اس میں دھیڑی لگائی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور الزام بھی ہے جو کہ وہاں کے امینے کے اوپر ہے مخدوم جمیل الزمہ کے اوپر کہ انہوں نے بھی اس میں کوئی سیاسی اشیر بات دی ہے اور ان دونوں کی اشیر بات کی وجہ سے مبینا طور پر یہ تمام سکینڈل بن پر ہے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس سکینڈل کو سندھ کے انٹی کرپشن یا ایف آئی اے سے اٹھا کر نیب کے حوالے کیا رہے گا کیونکہ نیب کی اب کپیسٹی جو ہے پچاس کروڑ روپے سے اوپر کے مقدمہ آتی ہے تو یہ چار ارب تلیسٹھ کروڑ روپے کا مقدمہ ہے تو نیب کی جو رسٹکشن میں آتا ہے اور نیب کی کپیسٹی کس نے پہلے ڈیفائن کی شہباز شریف نے زرداری نے کیونکہ ان کے مقدمے زیادہ پچاس کروڑ روپے سے نیچے ہی جگہ تھے تو وہ تو نیب کی ایمبٹ میں آتے ہی نہیں وہ تو انٹی کروپشن کے ایمبٹ میں آتے ہیں نہ وہ نیب کوٹ میں ٹرائی ہو سکتے ہیں کیونکہ نیب لاؤز بہت سخت ہیں اس کے نسبت جو یہ انٹی کروپشن کے لاؤں ہیں یہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں تو اب تین سو سات ارب روپے کی اس موٹر وے میں صرف ایک زیلے کے اندر ہونے والی کروپشن ہے چار ارب تریسٹھ کروڑ روپے کی اس کا شور اتنا پڑ گیا کہ اس کے بعد جو اگلی دہاری لگانی تھی جام شورو کے زیلے کے لوگوں نے ڈی سیز نے ایسیز نے وہ رک گئے کیونکہ پیچھے سے ایس او پیس چینڈ ہو گئے اور یہ سختی سے کہا گیا کہ کوئی بھی پیمنٹ جو دی جائے گی وہ تھرو سرکاری اکاؤنٹ اور تھرو چیکس دی جائے گی کسی کو بھی چیک وٹ راک روانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ پہلے جتنی پیمنٹ تھی وہ ڈی سی اور ایسی کی بندے جا کر سرکاری اکاؤنٹ سے کیش میں نکلوایا کرتے تھے جو کہ پاکستان بھر میں کہیں پوسیبل نہیں ہے آپ میں سے جن جن لوگوں نے سرکار کے ساتھ کبھی کام کی ہے سرکار کسی کو بھی پیمنٹ کرتی ہے تو پہلے اس کو چیک دیتی ہے آپ وہ چیک جا کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے تو پھر آپ کو پیمنٹ ہوگی آپ کیش کاؤنٹر پر جا کے اپنے نام پر دیا ہوا چیک کیش نہیں کروا سکتے لیکن اس کیس میں کیسی دو نمری لگی کہ پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کو تبیل کیا گیا اور اجازت دی گئی کہ سرکاری بینک اکاؤنٹ سے وہ رقم نکلوائی جائے ان لوگوں کے لیے جن کی زمین اس موٹروے کے اندر آنی ہے تو پیمنٹ کے لیے بجائے ان کو ڈریکٹ چیک دیا جاتے کیش نکلوائی جاتا رہا اور پھر اس کیش کو دیگر پرائیوٹ بینک اکاؤنٹ میں رکھ کر چوون کلوڑ روپے کا سود بھی کھایا گیا انہوں نے ویسے حرام کھانا ہے ان کے لیے میٹر کیا کرتا ہے کہ سود کی رقم ہے یا کوئی اور رقم ہے اب نیب نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے میں اس پر ایس سچ کو اتنا زیادہ پور امید نہیں ہوں کیونکہ نیب کے جس قدر دانت نکال دئیے گئے ہیں اور جس طرح کے ڈی جی نیب اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور پھر چیرمنیں جس طرح کی مرضی کے آئیں ان سے ہم زیادہ زیادہ کیا توقع کر سکتے ہیں اور گزشتہ آٹھ نو ماہ میں نیب نے سوائے کیسز بند کرنے کے اور نیب عدالتوں سے کیسز ختم کروا کے لوگوں کو بری کروانے کے اور کیا ہی کیا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اگلی حکومت کوئی جج کی آئے پاکستان میں جنون احتساب کرنے کے لیے صحیح قوانین بنائے جائیں جس میں قیبیوں کے انسان حقوق کا بھی خیر رکھا جائے لیکن لوپ ہولز کو پلک کیا جائے دوبارہ کوئی ملزم کوئی مجرم کسی میڈیکل شیٹیفکیٹ پر ملک سے باہر نہ جا سکے کوئی شخص کوئی اور بنیاد بنا کر تاریخیں نہ لے سکے اور ہماری عدریہ کے اندر بھی جو تاریخ پر تاریخ دینے کا اکرواج ہے یوں کہ ججز کی تعداد کام ہونے کے ورے سے بھی ہے وقل آ کے پریشر کی ورے سے بھی ہے سائلین کی ورے سے بھی ہے تمام وجوہات کی ورے سے ہے اس تمام کو سوٹ اٹ کرنے کے ضرورت ہے اگر پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کر دیا جاتا ہے تو یقین کی یہ اس ملک کے پچاس فیصد مسائل حال ہو جائیں گے کیوں؟ آپ جب عدالت جایا کریں گے آپ کو فوری طور پر ججز سننے کے قابل ہوں گے کہ ان کے پاس نمبر آف کیسز کم ہوں گے دوسرا وہ قانون کی طرف سے بائنڈ ہوں گے کہ آپ نے ایک کیس لے کر اس کو چھ مہینے میں کنکلوڈ کرنا ہے تو وکیل صاحب بھی بار بار اپنے بھانے سے تاریخ نہیں لیں گے مدعی ملزم بھی تاریخ نہیں لے سکیں گے تو جب کیسز کا فیصلہ جلدی ہوگا تو پھر لوگ انصاف جلدی ملے گا لوگ دوسروں کو تنگ بھی نہیں کریں گے اب تو بہت سائے لوگ اس لئے بھی تنگ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ عدالتوں میں جانے کے قابل نہیں ہوتا بچارہ خرچہ نہیں کر پاتا اور تھک کھار کر اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم قانون سازی کی بھی اشع ضرورت ہے کہ جھوٹے مقدمے کروانے والوں پر سخت سے سخت قانون سازی ہونی چاہیے نہ صرف ان کو بھاری جرمانہ کیا جانا چاہیے بلکہ جیل میں پہتنا چاہیے اور پھر آخر میں عدالت میں آنے والا ہر کیس جب ڈیسائیڈ ہوگا تو عدالت باہر کے دالتوں کے طرح انگلینڈ کے دالتوں کے طرح امریکہ کے دالتوں کے طرح ہارنے والے شخص پر کوٹ فی ضرور لگائے گی ہمارے یہاں پر کوٹ فیس کتنی ہے دو روپے پانچ روپے پچاس روپے یا بڑی حد پانچ سو روپے تو اس کوٹ فیس کو بڑھانا چاہیے عدالت میں کیس آیا تو جو ہار گیا ہے اس کے اوپر سیول کوٹ کو دس پندرہ آزار پر جرمانہ رکھنا چاہیے تاکہ لوگ کم سے کم عدالتوں میں آئیں بلکہ اس کے مقابل پر جو حکومت کھڑا کر رہی ہے آلٹر ایٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن مسالتی عدالتیں بنا رہی ہیں جہاں پر لوگ کو بٹھا کر معاملات سجائے جاتے ہیں مقلہ سے دور رکھ کے ان پلیٹ فارم پر جائیں اپنے مسائل کو حل کریں نہ کہ لاکت بازی کے ذریعے ایک دوسرے کو تنگ کریں عدالتوں پر برڈن بنائیں اور کیسز کا ایک ایسا پلندہ کھڑا کر دیں جس میں خود آپ دب جائیں گے اور پاکستان کا پورا نظام تو دبائی ہوا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنے محض بار عبد الرحمن کو جاہاں دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اگلے آنے والی حکومت یقین ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے پہتری کے حساب سے بیچے گا اللہ رکھے باہن موسیقی موسیقی